بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سعودی اردو نیوز چینل سعودی عرب کی وزارت داخلہ کی جانب سے اہم ترین بیان جاری ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں وہ تمام غیر ملکی افراد جو غیر قانونی لیول پر رہتے ہیں ان کے خلاف آپریشن میں مزید تیزی لائی جا رہی ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بارہ ہزار ترینوے کے قریب غیر ملکی افراد کو صرف ایک ہفتے کے دوران گرفتار کر لیا گیا ہے جس میں چھہزار پانچ سو ٹھنوے وہ غیر ملکی افراد گرفتار ہوئے جو غیر قانونی لیول پر سعودی عرب میں داخل ہوئے تھے چار ہزار بیاسی وہ غیر ملکی افراد گرفتار ہوئے جن کے پاس اکامہ موجود نہیں تھا اور ایسے غیر ملکی افراد کو بھی گرفتار کیا گیا جس کی تدار ایک ہزار چار سو تیرہ کے قریب بنتی ہے جو لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرتے تھے اکامے پر پروفیشن کوئی اور تھا کام کوئی اور کرتے ہوئے پکڑے گئے یا اپنے کفیل کمپنی کے پاس کام نہیں کر رہے تھے ازاد کام کرتے ہوئے یا دیگر کسی اور کفیل کے پاس کام کرتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق تیرہ ایسے افراد کو بھی گرفتار کیا گیا جو سعودی عرب میں غیر قانونی غیر ملکی افراد کو ٹرانسپورٹ رہائش یا ملازمت کی سہولیات فراہم کرتے تھے اس میں سعودی شہری اور غیر ملکی بھی شامل ہیں یاد رکھیں اس جرم کی سزا پندرہ لاکھ ریال جرمانہ اور دس سال قید کی سزا شامل ہے سعودی عرب میں جو غیر ملکی افراد گرفتار ہوئے ہیں اس میں عورتیں بھی شامل ہیں تمام افراد سے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے اطلاع شیئر کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی جگہ پر غیر قانونی غیر ملکی افراد کو دیکھیں تو اس بارے میں ہمیں فوری طور پر مطلع کیا جائے 6676 افراد کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ بھی کیا گیا ہے جبکہ 1382 افراد بہت جل ڈیپورٹ کیے جائیں گے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا ملیں گے مزید تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ السلام علیکم